اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کینکو بینکولر کے آوالے سے جو کہ ایک جاپنیز دربین ہے اور جاپان نے اس کو بنایا ہوا ہے تو اس کے ابھی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے اور اس کا جو ایمیج کوالٹی ہے اس کے بارے میں جان لیں گے کہ یہ کس طرح کی دربین ہے دوستو تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں تو اس کی جو برینڈ ہے وہ کینکو ہے کینکو ایک جاپنیز برینڈ ہے جاپان کی برینڈ ہے دوستو اور اس کی جو دربینیں ہیں وہ جاپان کے علاوہ اور بھی کنٹریز بناتا ہے اور دوستو یہ جو دربین ہے یہ جاپان نے خود بنایا ہوا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ زوم پاور کی بات کریں زوم پاور اس کی سولہ ایکس ہے یعنی سولہ ٹائم اوبجیکٹ آپ لوگوں کو نزدیک دکھائی دے گا اور دوستو اس کی اپجیکٹیو لینڈ کی بات کی جائے یہ والا جو لینڈ اس میں لگا ہوا ہے اس کی سائز کی بات کی جائے تو یہ پچاس ایم ایم ہے 50 ایم ایم کی اپجیکٹیو لینڈ اس میں لگی ہوئی ہے اور دوستو اس کی فیلڈ اویو کی بات کیجئے اس کی جو فیلڈ اویو ہے وہ 3.5 ہے کیونکہ اس کی پاور زیادہ ہے تو فیلڈ اویو کم ہے فیلڈ اویو کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو یہ جو گول دائرہ ہے اس میں آپ لوگوں کو جتنا ایریا دربین دکھاتا ہے نا کور کرتا ہے اس کو فیلڈ اویو کا جاتا ہے تو جس دربین کی مطلب پاور زیادہ ہوتی اس کی کم ہوتی ہے جس کی پاور کم ہوتی ہے اس کی پھر فیلڈ اویو زیادہ ہوتی ہے اچھا دوستو اس کی اگر ہم لوگ کوٹنگ کی بات کریں تو یہ جو ہے کوٹڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس کی مشکوالٹی تو یہ جو ہے کوٹڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس کے لینڈز یہ دیکھوا آپ لوگ دیکھ سکتے بلیو کوٹڈ اس میں ہوا ہے اور دوستو اس کی پریزم کی بات کیجئے تو اس میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ ہے بیکے سیون بیکے سیون پریزم اس میں یوز کیا گیا ہے اور دوستو اس کی ایمج کوالٹی کی بات کریں تو اس کی جو ایمج کوالٹی ہے وہ گوڈ ہے یعنی بہت اچھی بھی نہیں ہے ایچ ڈی نہیں ہے فل ایچ ڈی نہیں ہے نا فور کے گوڈ ہے ٹھیک ہے اونلی گوڈ ہے اچھا دوستو اس کے اگر ہم لوگ مادل کی بات کریں تو یہ جو ہے پورو پریزم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پورو پریزم مار ڈالے اور دوستو اس کی سائز کی بات کی جائے تو یہ فل سائز دوربین ہے یہ بڑا دوربین ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اس کی میڈین کی بات کرے تو یہ جو ہے میڈین جاپان ہے اریجنل جاپانی دوربین ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جاپان نے خود اس کو منفیکچر کیا ہے تو دوستو اس کے اب یہ ایک زون ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو وٹسپ نمبر ہے وہ ہے 033-788-6510 یہ ہمارا وٹسپ نمبر ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سیوڈی سرویس اویلیبل ہے آلوار پاکستان آپ لوگوں کو جدر بھی چاہیے ہم لوگ آپ کو کیش اور ڈیلوری بیچ سکتے ہیں تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک زون ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا وائٹ کلر کا بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر سے کم ہے چی سو میٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً اور دوستو اس کے بعد یہ جو سب سے پہلا والا پہاڑ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ پھر یہاں سے جو ہے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کی پاور زیادہ ہے سولہ ایکس پاور ہے یہ جو ہے نا مطلب چیز کو کتنی نزدیک کر دیتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی سولہ ٹائم اوبجیکٹ کو یہ نزدیک دکھائے گا آپ لوگوں کو جی دوستو تو اس کے بعد یہ جو سب سے بڑا والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے دوستو جو سب سے بڑا والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے اس کی جو ٹاپ ہے اس کو دیکھ لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو زیارت والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے جو زیارت والا پہاڑ جو یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اچھا اس کو جو ہے نا دوربین صحیح فوکس نہیں کر رہا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں کو میں ایک گھنٹ میں اس کو ون پر لاتا ہوں یا توڑا اس کو ون پر لاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں یہ فوکس کر رہا یا نہیں کر رہا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ادھر ایمیج صحیح نہیں مل رہے یہ ابھی توڑی فوکس ہو گئی یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ زیارت والا پہاڑ ہے یہ یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس پر جنڈیاں بھی دیکھ سکتے ہیں جنڈیا اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو بہاڑے جس میں ترختیں وغیرہ بھی نظر آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ پھر یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ والا جو بہاڑ ہے یا بھی تھوڑی جو انہیں ایمیج کوالٹی میں بہتری کی میں اس کو میں نے اس کو ون ایکس کر دیا ون ایکس پر میرے خیال میں صحیح فوکس نہیں کر رہا تھا میں نے ٹرائی کر رہا تھا یہ دیکھو مطلب ون ایکس پر یہ اس طرح آپ لوگوں کو جو فوکس تو کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا جی دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا بیلڈنگ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تقریباً آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر ہوگا یعنی ایک کلومیٹر سے کم ہے ٹھیک ہے دوستو ایک کلومیٹر میں جو ازار میٹر آتے ہیں تو یہ ایک کلومیٹر سے کم ہے آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو بہاڑے جس کے دامن میں ڈیم ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ بھی یہاں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ فاصلہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ کم سے کم فاصلہ ہے ٹھیک ہے دوستو اس سے زیادہ ہوگا لیکن اس سے کم نہیں ہے اور دوستو اس کے بعد یہ اس طرف ایک گمبد ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل ایکن کو بھی دبائے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو انشاء اللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ موسیقی